ڈلی شراب نیتی سے جڑے سی بی آئی کے معاملے میں آروپی منیش سسودیا کی آج کوٹ میں پیشی ہوگی آج منیش سسودیا کی نیا ایک حراست ختم ہونے کے بعد انہیں ڈلی کی راؤز ایوینیو کوٹ میں پیش کیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں آج منیش سسودیا کی بھی راؤز ایوینیو کوٹ میں پیشی ہوگی یعنی سی بی آئی کے معاملے میں آروپی منیش سسودیا کی آج کوٹ میں پیشی ہونی ہے آج منیس سوڈیا کی نیا ایک حراست ختم ہونے کے بعد انہیں دلی کی راؤز وینیو کوٹ میں پیش کیا جائے گا پریانکا کانٹ پال ہمارے ساتھ پریانکا اس خبر کے بارے میں کیا اپڈیٹ پریانکا سے بات کرنے کی کوشش ہم کریں گے آپ کو بتا دیں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ دلی شرام نیتی سے جڑے سی بی آئی کے معاملے میں آروپی منیس سوڈیا کی آج کوٹ میں پیشی ہوگی جعوید ہمارے ساتھ جعوید اس خبر کے بارے بھی کچھ اپڈیٹ ہے کیا آپ کے پاس منیس سوڈیا کی خبر کے بارے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ لگتار معاملے میں الگ الگ پیشی چلتی رہتی ہیں کیونکہ کبھی زمانت پر سنوائی ہوتی ہے کبھی جو روٹین جیڈوشل کسٹڈی ہوتی ہے تو اس کے بعد آتی ہے یہ اور ابھی جانکاری آنا باقی ہے کی کس طرح سے وہ پیشی ہوگی لیکن راؤز وینیو کوٹ بھی ہم یہاں سے آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں اور دین دیال اپادیا پر ہماری موجودگی ہے جہاں سرکشہ کے بھاری انتظام کیے گئے ہیں دیکھئے اب آم آمی پارٹی کے جو سب سے بڑے نیتا ہیں اروند کے جریوال منیس سوڈیا سنجے سنگھ وہ آبکاری نیتی معاملے میں جیل میں ہیں اور اب اروند کے جریوال کی گرفتاری کے بعد آج آب آمی پارٹی نے بڑے پروٹسٹ کا اعلان کیا ہے کس طرح سے وہ یہاں پر پہنچیں گے پنکا جم بار بار یہی کہہ رہے ہیں بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ چپے چپے پر بیریکیٹس لگے ہیں آم آمی پارٹی دفتر تک پہنچنے والے تمام راستوں پر بیریکیٹس لگا دیئے گئے ہیں دس بجے کا وقت دیا ہے ساڑھے آٹھ بچ چکے ہیں ابھی یہاں پر صرف میڈیا کرمی کسی طرح سے جو پہنچ پائے یہاں پہنچے ہیں لیکن ابھی کارے کرتا کس طرح سے یہاں پر پہنچیں گے اور اس وقت کیا ستیتی ہوگی وہ دیکھنا ہوگا لیکن میں ایک اور تصویر آپ کو دکھاؤں گا پولیس اپنی تیاریاں کس طرح سے کر رہی ہیں بیریکیٹس تو لگائے گئے ہیں وارٹر کینن کی تیاری بھی یہاں پر ہے اگر ضرورت پڑی تو ان کا بھی استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ وجرواہن بھی مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ یہ تصویروں میں دیکھیں بلکل کسی بھی ستیتی سے نپٹنے کی تیاری کر لی گئی ہے وجرواہن وہاں پر نظر آ رہے ہیں بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے لیکن اگر وہاں پر پروٹسٹ کرنے کے لیے آمادبی پارٹی کے کارکرتہ پہنچتے تو ان سے نپٹنے کے لیے بھی پولیس نے پوری بیوستہ کر کے رکھی اور یہ آپ کو بتا دے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ سی ایم جو ہے وہ ارس کیا گیا اس سے پہلے لالو پرساد یادہ انہوں نے بھی استیفہ دیا تھا اور اگر ہم ایمن سورین کی بات کریں انہوں نے بھی استیفہ دیا تھا لیکن اروند کجریوال جیل سے ہی سرکار چلائیں گے اس طرح کے تمام دعوے کرتے ہوئے کلام آدمی پارٹی کے بڑے نیتہ وہ چاہے آتیشی ہوں گوپال رائے ہوں سورب بھاردواج ہوں وہ سب کہہ رہے تھے اس بیچے آپ کو بتاتے ہیں اروند کجریوال کی آجی کا پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ میں یہ سنوائی ہوگی اروند کجریوال کی گرفتاری کی کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں فوراں سنوائی کی مانگ کی عرضی کے ساتھ آمادی پارٹی رات میں ہی سپریم کورٹ پہنچی تھی